میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہیلس ویڈ بیوٹی دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک میجیکل یعنی جادوی ہیر پیک اور ہیر آئل بنانا جس کے اس طرح سے آپ اپنے والوں کو بہت ساتھ مضبوط بنا کر انہیں ٹوٹنے سے روک سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کے والوں کی جو نئی گروہ تھے اس کو انہینس کریں گے اور اگر آپ کے بعد میں ڈینڈروف اور جمعوں کا مسئلہ ہے تو ان پروپرمز کو بھی یہ آئل دھور کرے گا تو دوستو شروع کرتے ہیں انٹی ہیر فور پیک بنانا اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیئے فینو گرک سیڈ یعنی کے میتی دانے اور اس کے علاوہ دو چمچ گوسپیری پورڈر یعنی کے عاملہ کا پورڈر اور ایک چمچ نیمو کا رس یعنی لیمن جوز اور لاسٹ میں پیک بنانے کے لیے ایک گلاس نورمل پانی یعنی کے سادھا پانی سب سے پہلے ایک کلین بول لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ میتی دانوں کو دو چمچ میتی دانوں کو اس بول میں ڈالیں گے اور اس میں آدھی گلاس پانی ڈال کر اسے پوری رات کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے جب یہ میتی دانے اچھے سے کھول جائیں گے تو آپ نے اس کا پیسٹ یار کر لینا ہے دوستو گرینڈر کی مدد سے ہم ان میتی دانوں کو پیچ لیں گے یہ دیکھیں یہ میتی دانے گرینڈ ہونے کے بعد اس طرح کے ہوں گے اب اس میتی دانے کے پیسٹ میں ہم دو چمچ آملا کا پورڈر ایڈ کریں گے اب اس میں ہم ایک چمچ لیمن جوز ایڈ کریں گے اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کر ایک اچھا سا پیسٹ یار کریں گے یہ دیکھیں دوستو اگر یہ پیسٹ آپ کو تھوڑا گاڑا لگے تو آپ اس میں پانی ایڈ کر کے اسے ٹھیک کر دیں یہ دیکھیں میں نے اس میں تھوڑا پانی ایڈ کیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو کر ایک پیسٹ کی شکل میں آ جائے اس کی کنسسٹنسی زیادہ گاڑی بھی نہ ہو اور زیادہ پتلی بھی نہ ہو تو یہ دوستو ہمارا ہیئر پیک بلکل ریڈی ہے اب اسے میں اپلائے کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں آپ نے اسے اپنے بالوں کی جڑوں میں اچھے سے لگا لینا ہے ضروری نہیں کہ آپ اسے سارے بالوں کی لیند پر لگائیں آپ نے بس اپنے ہیئر روٹس پر لگانا ہے دوستو میں نے اس میں جو آملہ کا استعمال کیا ہے اس کے استعمال سے یہ آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے آملہ پرڈر میں انٹی مائکرو بیل پروپرٹیز ہوتی ہیں اور ساتھ ہی یہ آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنا کر ان کی گروت کو انہینس کرتی ہے اس کے علاوہ میں نے میتھی دانوں کا استعمال کیا ہے میتھی دانیں ہمارے بالوں کو سوفٹ بناتے ہیں اور ساتھ ہماری جڑوں میں جو پرابلم ہیں مطلب کہ جو چھوٹے چھوٹے دانیں ہو جاتے ہیں یا پھر بالوں میں جو خوشکی آ جاتی ہیں انیچر سے ختم کرنے میں مدد کرتے ہیں لیمو کے جوس میں پایا جاتا ہے سٹرک ایسڈ اور اس کی انٹی فنگل پروپرٹیز ہمارے بالوں میں موجود خوشکی کو دور کرتی ہے اور ساتھ ہی ہمارے بالوں کی لمبائی کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بال ٹوپنے سے بچتے ہیں اسے آپ نے تقریباً آدھے گھنٹے کیلئے اپنے بالوں میں لگا رہنے دینا ہے اور پھر آدھا گھنٹہ ہو جانے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو ساتھے پانی سے واش کر لینا ہے اسے آپ نے ہفتے میں دو بار ضرور ٹرائے کرنا ہے اس پیک کے استعمال سے آپ کے بعد لمبے کھانے اور مضبوط بھی ہو جائیں گے تو اب باری ہے دوستو ہیر گروتھ آئل بنانے کی اسے بنانے کی لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے دو چمچ سیسم آئل یعنی کہ تل کا تیل اس کے علاوہ ایک چمچ کیچٹر آئل یعنی کہ آر انڈی کا تیل اور اس کے علاوہ دو پیس کا فور کے اب ایک کلین بول لیں گیا اب اس میں ہم ایڈ کریں گے دو چمچ تل کا تیل ایک چمچ کیسٹر آئل یعنی آر انڈی کا تیل اب ان دونوں کا اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے دو پیس کا فور کے اور ڈبل بولر کی مدد سے اسے میلٹ ہونے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں دوستو میلٹ ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح کا ہوگا اب یہ ہمارا ہیر گروت آئل بن کر بلکل لیڈی ہے اب میں اسے استعمال کرنے کا طریقہ بتا دی ہوں دوستو اسے آپ نے اپنی اگلیوں کی مدد سے اس آئل کو اپنے بالوں میں جڑوں میں اچھے سے لگا کر مساج کرنا ہے بس جس طرح سے ہم نارمل اپنے بالوں میں آئل لگاتے ہیں اسی طرح اس آئل کو بھی لگانا ہے اگر زیادہ مقدار میں آپ اس آئل کو اپنے بالوں میں لگائیں گے تو آپ کو زیادہ کانٹریٹی میں شیمپو کا استعمال کرنا پڑے گا بالوں کو واش کرنے کے لیے اس وجہ سے یہ آپ کے بالل نیشنل رک بھی نہیں دیکھ پائیں گے دوستو کیسٹر آئل ہمارے بالوں میں بلرڈ سرکولیشن کو بڑھاتا ہے جس کی ویسے ہمارے بال جلدی جلدی بڑھنے شروع ہوتے ہیں اور اس کے اسمال سے ہمارے بال ہمیشہ کے لیے سموتھ اور سوفٹ بنے رہتے ہیں تل کا تل ہمارے بالوں میں جو بھی کیمیکل ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہیل کرتا ہے اور ساتھ یہ آئل ہمارے بالوں کو نریشمنٹ پروائیڈ کرتا ہے دوستو اس ہیر آئل کو یوز کرنے سے آپ کے بال سٹرونگ ہوں گے اور اگر آپ کے بالوں میں کشکی اور جنوں کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ اس ہیر آئل کو ریگولر روٹین میں استعمال کر سکتے ہیں یعنی ریگولر روزانہ جو آپ تیل وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں پپ بالوں میں آپ حرام سے کر سکتے ہیں دوستو بالوں کا گرنا عام سی بات ہے لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو ہم کچھ چیزوں کو آوائیڈ کریں تو یہ پرابلم ہیر فال کا ہمیشہ کیلئے فتم ہو جائے گا جیسے کہ سٹریس لینا بلکل چھوڑ دیں ڈپریشن سے ہمیشہ دور رہیں کیونکہ یہ ڈیریکٹلی ہمارے بالوں پر اپنا نیگٹیو اثر دکھاتی ہے اور ساتھی کوشش کریں کہ اپنے بالوں کو کیمیکل پروڈک سے بھی دور رکھیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں نے آپ کو ہیر گروت پیک بنانا بتایا ہیر گروت آئل بنانا بتایا آپ ان دونوں کو ضرور ٹرائر کریں اور اپنا کمنٹ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں چلیں بجادتیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں اسی طرح کی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کل اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ